موسیقی ہوس دولت کی کرتی ہے بہت اتپات دنیا میں مچا کرتا ہے ایک کہرام سا دن رات دنیا میں منافع کھور جبروں میں لگا ہے خون انسان کا چھڑی ہے ہر طرف ایک جنگ سی بے بات دنیا میں سجاوٹ ہو رہی جگنووں سے شہر جلمت کی چھلاوہ ہو رہا ہے روشنی کے ساتھ دنیا میں تو محنت کش ہے کیوں تجھ پر کرم فرمائے گا کوئی فقیروں کو نہیں ملتی ہے اب خیرات دنیا میں نمسکار میں ہوں راجیب اور آپ دیکھ رہے ہیں گھومتا ہوا آئینہ ہم نہ کھائیں گے نہ کھانے دیں گے برشتہ چار مٹا کر رہیں گے ویدیشوں میں جمع کالا دھن لاکر بھارتیوں کے کھاتے میں جمع کریں گے کچھ ایسے وعدوں کے ساتھ نریندر موڈی نے بھارت کی سطح سمح لی تھی لوگ انتظار کرتے رہے کہ کب برشتہ چار مٹے گا کب ان کے کھاتے میں ویدیشوں سے آیا دھن جمع ہوگا انتظار لمبا کھیستہ چلا گیا لیکن دھن نہیں آیا اور اچانک موڈی سرکار نے ایسا فیصلہ لے لیا کہ جو پاس میں جمع پنجی تھی وہ کاغج کے ٹکڑوں میں بدل گئی لوگ بینکوں اور ایٹی ایم کے باہر کتار میں کھڑے ہونے کو مجبور ہوئے اور ایک بار اپنا دھن لینے کے انتظار میں آٹھ نومبر دوزار سولہ کی راتری کو بارہ بجے سے ورطمان میں جاری پانسو روپے اور ایک ہزار روپے کے کرنسی نوٹ لیگل ٹینڈر نہیں رہیں گے یعنی یہ مدرائیں کانونن امانن ہوگی آٹھ نومبر کی رات پردھان منتری اچانک راشت سے مخاطب ہوئے اور اپنے سمبودھن میں انہوں نے اعلان کیا کہ آج آدھی رات سے پانسو اور ایک ہزار کے نوٹ کانونن ماننے نہیں ہوں گے ان کی جگہ پانسو اور دو ہزار کے نئے نوٹ آئیں گے اس گھوشنا کے ساتھ پورے دیش میں افرا تفری کا ایسا ماحول بنا کہ آج تک ستھی سامانے نہیں ہے لوگ سشنکت ہیں کہ کڑی محنت سے جوڑی گئی رقم کیا بیکار ہو جائے گی اے ٹی ایم دو دن اور بینک ایک دن بند رہے اس کے بعد سلسلہ پرارمب ہوا نوٹ بدلوانے کا بینکوں کے باہر صبح سے جمع بھیر شام تک بنی رہتی ہے اور اس کے بعد بھی بہت سے لوگ کھالی ہاتھ لوٹتے ہیں سرکار دعویٰ کر رہی ہے کہ اس نے سارے انتظام کیے ہوئے ہیں اور نوٹ بدلوانے کی پرکریا آسان ہے پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے لیکن جو نظارے دکھ رہے ہیں وہ ان دعویٰوں کو غلط ثابت کر رہے ہیں بڑے ادیوگپتی راجنیتہ افسر تو بینکوں کے باہر کتار میں کھڑے نہیں ہیں عام آدمی کھڑا ہے اور اس کی جو پریشانی ہے اب وہاں سنیے آم آدمی ہی نہیں بیپکش کے راجنیتہ بھی موڈی سرکار کے اس فیصلے سے ناراض دکھ رہے ہیں کانگریس سپا بسپا جیسے کئی دلوں نے اس فیصلے کو نادر شاہی اور تگلہ کی فرمان بتایا ہے اور ایک چیز کا جواب میرے کو نہیں مل رہا سب کی اپنی اپنی دلیلیں ہیں یہ راجنیتہ اگر موڈی کے فیصلے پر وار کر رہے ہیں تو بھارتیہ جنتہ پارٹی کے راشتری ادھیاکش اور موڈی جی کے ابھین سہیوگی کا پلٹ بار بھی کم نہیں ہے جی ہاں عمیت شاہ نے بھی ویشیش پریزوارتہ بلا کر نوٹ بندی کی تاریف کے پل بانتے ہوئے کانگریس سپا بسپا اور عام آدمی پارٹی کو خوب کوسا آئیے سنتے ہیں پوچھنا چاہتا ہوں بسپا کی عدیقشہ کو مولاین سنگھ جی کو رہول گاندی جی کو کیجریوال جی کو کیا آپ کو کیوں پیڑا ہو رہے ہیں آخیر عمیت شاہ کانگریس سپا بسپا اور عام آدمی پارٹی کے نتاؤں کو کیوں کوس رہے ہیں دیکھتے ہیں یہ ریپورٹ اتر پردیش پنجاب کے چناؤں سرپر ہیں اور ان دو راجیوں میں بھاجپا کی پرتشتھا داؤں پر لگی ہوئی ہے اگر وہ یہاں ہارتی ہے تو اس کی بہت کرکری ہوگی ویپکشی دلوں کا کہنا ہے کہ این چناؤں کے پہلے بڑے نوٹوں کو باہر کر نئے نوٹ لانے کا کھیل دراصل چناؤں میں ویروڈھی دلوں کو مصیبت میں ڈالنے کے لیے کھیلا گیا ہے یہ بات کسی سے چھپی نہیں ہے کہ اب چناؤں بینا بڑی رقم کے سمپن نہیں ہوتے لیکن تازہ حالات میں پرانے نوٹ دے کر نئے نوٹوں سے بڑی رقم اکتر کرنا بہت کٹھن ہو گیا ہے دیکھنا ہے کہ راجنیتی کے کھلاڑی کس طرح اس کا راستہ نکالتے ہیں موڈی سرکار کی اس فیصلے کا ارث بیوستہ پر کالے دھن پر بھرشتہ چار آتنگباد جالی نوٹوں کے دھندے پر کیا اثر پڑے گا اور کب تک پڑے گا اس بارے میں کچھ کہنا جلدواجی ہوگی کرنسی بدلنے کا یہ اپکرم پہلی بار نہیں ہوا ہے 38 سال پہلے تتکالین پردھان منتری مورارجی دیسائی کے کارکال میں بھی ہزار پانچ ہزار اور دس ہزار کے نوٹ بین ہوئے تھے اُدیش تب بھی کالے دھن کی ارث بیوستہ کو روکنا تھا ایک ہزار کے نوٹ دوبارہ اٹل بیہاری باج پہ جب پردھان منتری بنے تھے اس سمیں آیا تھا نوٹ بدلے جا سکتے ہیں نیت نہیں شاید اس لیے کالے دھن پر روک سمبھاؤ نہیں ہو پائی اور یہ گورک دھندہ فلتا فلتا رہا سرکار چاہے کسی بھی دل کی ہو اب آرثی نیتیاں کموں بیش سب کی ایک جیسی ہی ہیں جس میں اُدیوگ پتیوں بینکروں ورلڈ بینک کے پیروکاروں کا بولبالا رہتا ہے نیتیاں ان کے حساب سے بنتی اور میٹتی ہیں پہلے کے مقابلے اب سنچار اور تکنیکی سبھدھائیں کہیں زیادہ بڑھ گئی ہیں اور آتنگوادی نشیلی دباؤں اور ہتھیاروں کے تسکر کالے دھن کے بیعاپاری ان کا بھرپور استعمال کرتے ہیں دیش میں جتنے دنوں تک پرانے نوٹوں کا واپسی احبیان چلے گا ممکن ہے اتنے میں وہ کوئی نئی ترکیب نئی تقنیک ایزاد کر لیں اور بھرشتہ چار پوروت جاری رہے کالے دھن اور بھرشتہ چار پر سچ مچ روک لگانی ہے تو کیول کرنسی بدلنا پریاپت نہیں ہوگا راجنیتی سے لے کر بیعاپار تک جو انیتک گھر جور ہوتے ہیں بہو بلیوں راجنیتاؤں اپسوروں کی ملی بھگت ہوتی ہے کیا اسے بھی سرکار بدل پائے گی سچ ہی کہا ہے بنے ہیں رہنما شاتیر سیاسی کھیل کے مہرے جمہوری حل چلوں کی ہو رہی ہے مات دنیا میں